پاکستان کا ہر شہری سرکاری ٹی وی کی فیس ادا کرتا ہے حصول کیا جائے لیکن اس میں پی ٹی وی کی فیس ضرور شامل کی جاتی ہے لہٰذا ہر وہ شخص جو بجلی کپل ادا کر رہا ہے وہ سرکاری ٹی وی دیکھنے کی فیس ادا کر رہا ہے اس زمرے میں ہر سال ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں کتنی کل رقم ادا کی جاتی ہے پہلی بار اس کے عداد و شمار سامنے آگئے ہیں تمام پاکستانی اپنے بجلی کے بل کے ساتھ ٹی وی لائسنس فیس بھی ادا کر رہے ہیں خواہ ان کے گھر میں ٹی وی ہے یا نہیں اور پھر وہ پی ٹی وی دیکھتے بھی ہیں یا نہیں اس تمام طرح سوال کو پسے پچھ ڈال کر ہر شخص اس کے پیسے ادا کر رہا ہے کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس لائسنس فیس کی مد میں پاکستانیوں سے ہر سال کتنی رقم اکٹھی کی جارہی ہے ایک مشہور ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق لائسنس فیس کی مد میں پی ٹی وی نے پاکستانیوں سے صرف مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران آٹھ اشاریہ ایک عرب روپے اکٹھے کی ہے وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق جاری کیے گئے زیادہ شمار میں یہ سامنے آیا کہ یہ رقم بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے پی ٹی وی کی ایمہ پر اپنے صرفین سے اکٹھی کی مذکورہ مالی سال کے دوران تقسیم کار کمپنیاں ٹی وی لائسنس فیس کی مد میں ستانوے کروڑ انیس لاکھ روپے اکٹھے کرنے میں ناکام رہی ہیں مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران پی ٹی وی نے اپنے تمام تر اندرونی اور بیرونی وسائل سے ایک اشاریہ تین عرب روپے کمائے اور اس سال کے دوران پی ٹی وی کو مجموعی طور پر ایک اشاریہ دو عرب روپے کا منافع ہوا اس مالی سال کے آخر میں پی ٹی وی کا کرز انیس اشاریہ چار عرب روپے تھا وادہ رہے کہ پی ٹی وی پاکستانیوں سے بجلی کے ہر بل کے ساتھ سو روپے ٹی وی لائسنس فیس وصول کر رہا ہے پہلے یہ فیس پینتیس روپے ہوا کرتی تھی تاہم تحریک انصاف کی حکومت نے جنوری دوہزار بیس میں اس کو پڑھا کر سو روپے کر دیا تھا اور اب ہر پاکستانی یہ فیس ادا کر رہا ہے خواہ وہ پی ٹی وی دیکھتا ہو یا نہیں یہاں تک کہ اس کے گھر میں ٹی وی موجود ہو یا نہیں پھر بھی فیس ادا کی جا رہی ہے